خبر اتر پردرش کے ہر دوئی سے جہاں پر ایک جوک نے اپنی پریمکا پر چاکو سے حملہ کر دیا ہے اتر پردرش کا ہر دوئی کا علاقہ جہاں ایک شخص نے اپنی دوست کے اوپر میں چاکو سے حملہ کر دیا خود پر بھی جان لیوا حملہ کیا ہے علاج کے دوران جوک کی موت ہو گئی پریمکا کا علاج فیلال چل رہا ہے فون پر بات نہ کرنے سے دراصل وہ شخص اتنا ناراض ہوا کہ اس نے اپنی دوست اپنی پریمکا پر حملہ کیا اور خود کو بھی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال لیا اور شخص نے اپنی اوپر بھی چاکو سے حملہ کر دیا اور پھر جب علاج کے لیے دونوں کو اسپیتال میں لے جائے گیا تو وہاں پر یوک کی موت ہو گئی جبکہ ابھی پریمکا کی اس وقت علاج چل رہی ہے ڈاکٹروں کی دیکھ ریک میں اب کیا پریمکا بچے گی اس کی صدیق کیسی ہے مگر یہ کس قسم کا سنکپن ہے جس میں ایک شخص اپنی دوست سے بات کرنے کے لیے زد کرتا ہے جب وہ فون پر بات نہیں کرتی ہے یا نہیں کر پاتی ہے تو پھر اس کے بعد میں کچھ اس انداز میں ایک شخص اپنی پریمکا کے اوپر چاکو سے حملہ کر دیتا ہے لیکن ساتھ اس ساتھ میں اس کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ اپنی پریمکا پر حملے کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی چاکو سے اس نے ایسے حملے کیے کہ پھر اس نے خود کی زندگی کی دور ہی توڑ دی اسمطال میں دونوں کو لے جایا گیا لیکن یہ وقت نے وہاں پر دم توڑ دیا جبکہ اس وقت پریمکا کا علاج چل رہا ہے تو وجہ جو اس گھٹنا کے پیشے بتائی جا رہی ہے ایک سرفیرے اور سن کی عاشق کی یہ کرتوت جس نے اپنی پریمکا کو فون پر بات نہ کرنے سے ناراض ہو کر کے محض اس لیے اس پر چاکو سے حملہ کر دیا کیونکہ وہ اس سے فون پر بات نہیں کر رہی تھی حالانکہ پولس اس پورے معاملے میں الگ الگ پہلوں سے بھی جانچ پرتال کر رہی ہے جو تصویر دیکھ رہے ہیں دراصل یہی وہ شخص تھا جس نے سرکپر میں کوچی سنداز میں اپنی دوست کے اوپر میں چاکو سے حملہ کیا اور خود کو بھی اس نے موت کے موہ میں ڈال دیا حالانکہ اس وقت فوراں بعد اسے ان دونوں کو اسپتال لے جائے گیا لیکن یہ وقت کی تو موت ہو گئی جبکہ اس وقت اس لڑکی کی جان بچانے کی کوشش اسپتال کے جب کریم اس لئے فتاکو توہ راکی کی جانچی میں جائی شرمت جائی شہد ہے لوگات ش punished